ایسیل سے نکالنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے جسٹس جواد حسین نے دو سالہ مصطفی محسن کا نام ایسیل سے نکالنے کا حکم دیا ہے مزید جانے کے میاداود سے میاداود لیگی سینیٹر کے دو سالہ پوتے کا نام ایسیل سے نکالنے کا حکم جاری کیا گیا ہے کیا عدالتی کاروائی ہوئی؟ جی لہور ہائی کورٹ کے مزید جواد حسین کے روبرو یہ درخواست جو ہے وہ زیر سماعت تھی جس میں عدالت نے لیگی سینیٹر راہیلا مکسی کے دو سالہ پوتے کا نام ایسیل سے نکالنے کا حکم دیا ہے اور دو سالہ مصطفی محسن کا نام ایسیل سے نکالنے کے بدلے میں دس لاکھ روپے کے زبانتی میں چل کے جو ہے وہ جمع کروانے کی حدایت کی ہے مستر جسس جواد حسین کے روبرو لیگی سینیٹر کے بیٹے محمد محسن نے یہ درخواست ظاہر کر رکھی تھی جس میں ان کی وکیل نے آج عدالت کو موقع فتیار کیا کہ میاں بی بی کے درمیان بچے کی حوالگی کے حوالے سے تنازہ فیملی عدالت میں زیرے التواہ ہے اور خدشہ ہے کہ بچے کی والدہ خدیجہ عمجن کی طرف سے کلیم ریاض ایڈوکیٹ نے موقع فتیار کیا کہ ہائی کورڈ کو کسی کا نام ایسیل میں ڈالنے کا اختیار نہیں ہے یہ ذاتی تنازہ ہے اور ذاتی تنازہ جو ہے وہ ایسیل کے رول کے مطابق ذاتی تنازہ کے اوپر کس کا نام ایسیل میں نہیں ڈالا جا سکتا عدالت میں تحصیلی دلائل سننے کے بعد لیجی سینیٹر راہیلہ مقسی کے دو سالہ پوتے کا نام ایسیل سے نکالنے کا مکم جاریت کیا بہت شکریہ نیا دعوت ہمیں تفصیلات کی آگاہ کر رہے تھے